اسلام علیکم دوستو اب بریعظم یورپ کے ملک سپین سے بخوبی واقع ہوں گے جسی مسلمان اندلس کے نام سے بھی پکارتے ہیں سپین وہ ملک ہے جس پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی مسلمانوں ہی کی دور حکومت میں سپین نے جو ترقی کی تھی اس کی نظیر نہیں ملتی یورپی موررخین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مسلمانوں ہی کے دور میں سپین کے اپنے مقام باشندے بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے آج کے دور میں دوسرے غیر مسلم ممالک کے مقابلے میں سپین میں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر کیوں ہے اور کیسی مسلمانوں کا اروج زوال بزیر ہوا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں پہلی صدی ہجری بمطابق ست سو بیس، ست سو اکیس، عیسوی کو تارک بن زیاد نے بحری راستے سے سات ہزار فوج کے ساتھ سپین پر حملہ کیا تھا اور توڑے سے عرصے میں پورے سپین کو فتح کر لیا اور فرانس کی سرحدات تک مسلمان جا پہنچیں اور یوں سپین میں مسلمانوں کی حکومتوں کا سلسلہ شروع ہوا سپین اموی خاندان کے خلیفہ ولید کے دور میں فتح ہوا اور تقریباً تین صدیوں تک اموی خاندان نے سپین کو یک جا رکھا اب باسیو کے دور میں مسلمان خلفہ کا گرف سپین پر مسلسل کمزور پڑتا گیا یہی وجہ تھی کہ سپین چھوٹے چھوٹے مسلمان ریاستوں میں منقسم ہو گیا اور خلافت سے ان کا تعلق کٹتا گیا لا مرکزیت نو ہونے اور سپین کے ان چھوٹے ریاستوں کے سلاتین کے آپس کے بیر کی وجہ سے یہ ریاستیں آپس میں ہمیشہ مشتگریوان ہوتے ان مسلمان سلاتین میں سے کچھ ایسے بدبخت بیتے کہ اپنی مسلمان حریب سلطان سے بدلہ لینے کیلئے عیسائی بادشاہوں سے جا ملتے اور نتیجہ تنسپین کے بڑے بڑے شہر اور صوبی عیسائی بادشاہ فرڈینٹ اور اس کی ملکہ عذابیل کے زیر تسلط آ دے گئے اور یہاں تک کی مسلمانوں کے پاس صرف ایک صوبہ غرناطہ رہ گیا اس دور میں غرناطہ کا حاکم ابو الحسن تھا جو نہایت ہی بہادر اور آلازرف انسان تھا ابو الحسن نے صوبہ غرناطہ کے زیر اثر شہر جس کا نام مالکہ تھا اپنے بائی عذاب کو دے کر ایک آزاد ریاست قرار دے دیا یہ دونوں بائی ابو الحسن اور عذاب نہایت ہی شجاع بہادر اور دیندار مسلمان تھے انہوں نے اتفاق و اتحاد کی مثال قائم کی جب عیسائی بادشاہ فرڈینٹ غرناطہ اور مالکہ کے علاوہ پوری اسپین پر قابض ہو چکا تھا اور اس نے مسلمانوں کے ان دو ریاستوں کو بھی زیر کرنا چاہا تو یہ دونوں بائی سیسا پلائی دیوار کی طرح فرڈینٹ کے افاج کے سامنے کڑے ہو گئے اور ان کو پیدر پہ شکستی دی قریب تاکہ پوری اسپین میں جہاد شروع ہو جاتا اور اسپین دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا لیکن بدقسمتی سے ابو الحسن کا بیٹا ابو عبداللہ نے محلاتی سازشیں شروع کر دی اور اپنے والد ابو الحسن کو سازش سے غرناطہ کے تقسے اتار کر خود حاکم بن گیا اور اپنے والد کا جانی دشمن بن گیا اپنے بیٹے ابو عبداللہ کے ارادے بامتی ہوئے ابو الحسن اپنے بائی کی ریاست مالکہ چلا گیا اور وہی سی دونوں بائیوں نے عیسائیوں کے خلاب جہاد پر سے شروع کر دی چونکہ اب ان دونوں کے پاس غرناطہ جیسی بڑی ریاست کی بڑی فوج نہیں تھی لیکن پھر بھی جہاد کرتے رہے اور جہاد کرتے کرتے اٹھ سو اکنمے ہجرے کو یہ دونوں بائی شہید ہو گئے اور ریاست مالکہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اب سپین میں مسلمانوں کی یہی ایک ریاست غرناطہ رہ گئی جو پہلی ہی سے ابو عبداللہ نے سازش کر کے اپنے والد ابو الحسن سے حاصل کی تھی عیسائی بادشاہ فرڈینن کی نصریں پہلی ہی سے غرناطہ پر تھی لیکن وہ غرناطہ پر براہ راست حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں سے آج بھی خوف کاتا تھا فرڈینن نے ابو عبداللہ سے جنگ کرنے کی بجائے اس کی وزرہ خریدنے شروع کیے ان وزرہ میں سے ایک ابو القاسم تھا جو درپردہ فرڈینن سے ملا ہوا تھا اور ظاہری طور پر خود کو مسلمانوں کا خیرخواہ کہتا تھا اس وزیر ابو القاسم کو فرڈینن نے یہ ٹاسک سونپا تھا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کے حاکم ابو عبداللہ کو بغیر جنگ کیے غرناطہ چھوڑنے پر رازی کر لے ابو القاسم نے اس مقصد کی تکمیل کیلئے بازاروں چوراہوں اور ایوانوں میں رنگارنگ افواہیں پیلانا شروع کر دیئے کبھی یہ افواہ پیلا دی جاتی کہ عیسائیوں کے پاس ہمارے مقابلے میں بہت بڑی فوج ہے اگر مسلمان جنگ کریں گے تو ہار جائیں گے پھر عیسائی فوجوں کی ظلم و ستم کیلئے تیار رہو فرڈیننٹ ہمارے گر جلا ڈالے گا ہماری بوڑوں جوانوں اور بچوں کو قتل کر کے ہماری عورت کو باندی بنا لے گا ہماری مسجدوں کو گرجوں میں تبدیل کر دے گا یہی باتیں وہ مسلمانوں کے حاکم ابو عبداللہ کو بھی سنا کر دھراتا اور یہی وجہ تھی کہ ابو عبداللہ عیسائیوں سے دل ہی دل میں مرہوب ہوتا چلا گیا اور اس نے فرڈیننٹ کے سامنے چند شرائط رکھ کر غرناطہ ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا سپین کی سرزمین نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب ست سو بیس عیسوی کو تارک بن زیاد کے ساتھ مٹی بر مجاہدین نے پوری سپین کو فتح کر لیا تھا اور آٹھ سو سال بعد چودہ سو بہنوے کو یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا جب ابو عبداللہ نے چاندی کی تشتری میں غرناطہ کی چابیاں فرڈیننٹ کو پیش کی اور شہر کے دروازی عیسائیوں کیلئے قول دی گئیں ابو عبداللہ نے اپنا کسر شاہی الحمرہ خالی کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ سر جکائے غرناطہ سے نکل آیا اور جب عیسائی لشکر کے سامنے سی مسلمان فوج کے یہ دستیں گزر رہے تھے تو عیسائی افواج ان پر آوازیں کس رہی تھے یہ ان مجاہدین کے بیٹے تھے جنہوں نے شوق جہاد میں ساحل سمندر پر کشتیاں جلا ڈالی تھے جن کے روبوں دب دبے سے اہل یورپ کامتے تھے آج انہی مجاہدین کے فرزند تلوار نیاموں میں رکھ کے سر جکائے اپنے آباؤ اجداد کی خون سے حاصل کیے گئے ملک و شہر اپنے جانوں کی بخشش کے عیوز بیٹھ چکے تھے اس کے ساتھ ہی اسلامی ریاست کا یہ آخری شمع بھی کھل ہو گیا ابو عبداللہ جس کی نا اہلی اور ہماکت سکوت غرناطا کی سب سے بڑی ظاہری وجہ تھی جب ابو عبداللہ غرناطا میں اپنا محل جس کا نام الحمرہ تھا کو چھوڑ کر جانے لگا اور ایک اونچی ٹیلے سے الحمرہ پر آخری نظر ڈالی تو آنسو زبط نہ کر سکا اور رونے لگا اس کی والدہ ملک آئیشہ جو اپنے بیٹے کی نا اہلی مدت سے دیکھتی چلی آ رہی تھی نے ابو عبداللہ سے کہا بیٹا جب تم مردوں کی طرح میدان جنگ میں کوئی کارنامہ نہ دکھا سکے تو اب بچوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ موسیقی